السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر حافظ عبدستار انجم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ عیسکلے نے دوستو بعض لوگوں کی جلد پیلی ہو جاتی ہے آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہیں اور پیشاب جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرے رنگت کا اور بہت ہی گہری پلاہٹ کا رنگت جو ہوتی ہے وہ اختیار کر لیتا ہے یہ کونشے علامات ہوتی ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈٹیل سے بتاؤں گا آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرا آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا what is genders پیلیا یلو آئیز اینڈ سکنز یعنی آنکھیں اور سکن جو ہوتی ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے اور پیشاب جو ہوتا ہے وہ گہرے رنگت کا ہو جاتا ہے یہ پیلہ یرکان اس کو ہم آپ لفظوں میں کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض زفر جو هیمو گلوبن ہوتے ہیں بلڈ جو ہوتا ہے وہ ٹوپنا شروع ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے بلی روبن جو ہوتے ہیں وہ سکن کے نیچے جمع ہونے شروع ہوجاتے ہیں وہ خارج نہیں ہوتے اور بعض زفر یہ ہوتا ہے ہے کہ hepatitis A, B, C جو ہوتا ہے یعنی جو لیور کا کرانیک انفیکشن ہوتا ہے یعنی سودش ہوتی ہے اس کی وجہ سے بلی روبن جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر زیادہ پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گارل بلیڈر جو ہوتا ہے اس کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے یہاں پر بلی ریبن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو بائل ڈکٹ ہوتی ہے یعنی جو بائل کو گارل سٹون سے لے کر جاتی ہے اس نالی میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اس راستے میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلی ریبن رکنے شروع ہو جاتے ہیں پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی پیلی ہونے شروع ہو جاتی ہیں آپ کی جو رنگت ہوتی ہے آپ کی ساری کی ساری پیلی ہو جاتی ہے پشاب جو ہوتا ہے وہ گہری پیلی رنگت پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور پکھانا جو ہوتا ہے وہ سفیدی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو بائل نے انٹرسٹائن میں جانا ہوتا ہے وہ رک جاتی ہے وہ جب رکے گی پکھانا کے اندر جو بائل کا پلاہٹ کا جو رنگت ہوتی ہے پیلی رنگت ہوتی ہے سٹول کے اندر وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ وہ بائل جو گال بلیڈر کے اندر رکنا شروع ہو جائے گا وہ آگے سپلائی نہیں ہوگی اسی وجہ سے وہ پلاہٹ ختم ہوتی جائے گی اور جو سٹول ہوگا وہ سفیدی مائل آنا شروع ہو جائے گا یرکان کا جو مریض ہوتا ہے اس کی علامات یہی ہوگی کہ اس کی جو آنکھیں ہوگی وہ بہت زیادہ پیلی ہو جائیں گی اس کی جل بھی پلاہٹ کی طرف چلی جائے گی اور پشاب جو ہوگا وہ گہری رنگت اختیار کر لے گا اور پلاہٹ بھی اس کی بہت زیادہ گہری ہوگی اور اس کے ساتھ جو سٹول ہوگا یعنی پکھانا ہوگا وہ سفیدی مائل ہونا شروع ہو جائے گا یعنی اس کے اندر جو بائل ہے وہ کم ہو جائے گا یا بالکل رکھ جائے گا چونکہ بلی روبن کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ بنتا ہے جب بلی روبن اپنے نارمل حالتیں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پیلیا جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے چونکہ یہ لیور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جب لیور انفیکٹڈ رہے گا تو پھر آگے کمپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گی دوستو پہلے نمبر پہ تو اس کی کاز نونڈنی ضروری ہے آپ لیور فٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ ہو کروالیں سی بی سی کروالیں اور اس کے ساتھ جو انٹرسون کروائے جا سکتا ہے جس سے ڈائیگنوز کرنے کے بعد آپ کو پہلے کاز نونڈنہ ہوگی کہ کیا ہے آیا کہ ہیموگلوبن ٹوٹ رہے ہیں یا گال بلڈر میں کوئی مسئلہ ہے بائل ڈکٹ میں کوئی پرابلم ہے یعنی جو سفراہ کو لے کر جاتی ہے راستہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یا لیور میں کوئی پرابلم آگئی ہے تو اس وجہ سے یہ جو کاز ہوگی اس کو ڈھونڈ کا ٹیٹمنٹ کی جائے گی تو مریض ٹھیک ہو جائے گا ونہ یہ کمپلیکیشن پیدا ہوتی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب پیلیا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی تمام کی تمام جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں روگنی چیزیں ہوتی ہیں پراتھا پکرہ پکوڑے سموں سے یہ مریض کے بند کر دیں اور میں آپ کو میڈیسن بتانے لگا ہوں یہ میڈیسن آپ سمٹم وائز استعمال کریں یہ انشاءاللہ اس سے آپ کا مریض بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت ہی جلد رکبری ہو جائے گی بعض دفعہ یہ بچوں میں مسئلہ آ جاتا ہے میں بچوں کو اکثر یہی دوئی اپلائی کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے ہی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے برائی یونیا برائی یونیا میڈیسن آپ نے دو سو طاقت میں لینی ہے پانچ کترے صبح پانچ کترے شام پانی کے اندر ڈال کر رہی ہے ڈکٹ زبان کے اوپر بھی ٹپکا سکتے ہیں اگر بچہ ہو تو اس کو آپ نے ایک ایک کترہ صبح ایک کترہ شام وہ آپ نے ایک کپ پانی کے اندر ڈال کر رکھ رہنا ہے وہ تھوڑ تھوڑے آپ نے سارا دن دیتے رہنا ہے رات کو بھی جب بچہ جاگے اس وقت دیتے رہیں اور اس کے ساتھ دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے چیلی ڈونیم چیلی ڈونیم بھی آپ نے دو سو طاقت میں لینی ہے وہ بھی آپ نے پانچ پانچ کترے صبح و شام مریض کو استعمال کرونے ہیں اور اس کے ساتھ جو تیسری بچے کے لیے آپ نے چیلی ڈونیم وہ ایک ایک کترہ ہی استعمال کرنا ہے پانی کے اندر استعمال کرنے یا ڈریکٹ بھی اس کو ٹپکا سکتے ہیں اور تیسری میڈیسن ہے وہ لائکو بوڈیم لائکو بوڈیم بھی آپ نے دو سو طاقت میں لینی ہے یہ بھی پانچ پانچ کترے صبح و شام آپ نے استعمال کرونے ہیں بچوں کے لیے ایک کترہ آپ نے استعمال کرونا ہے اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مریض کو آپ نے ریسٹ میں رکھنا ہے یعنی اس کو جسم کو تکاور نہیں ہونی چاہیے اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرونا ہے دوستو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستو ریزاروں میں ضرور شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم